رحمدہ و نصلي على رسولِ کریم اما بات فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم جناب سینیٹر سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب حافظ نئیم الرحمن صاحب امیر جماعت اسلامی کراچی برادر عزیز اسد علی قریشی نازم اسلامی جمعی طلبہ سن برادر عزیز عمر احمد خان نازم اسلامی جمعی طلبہ کراچی سٹیج پر موجود قائدین جماعت اسلامی ذمہ دران اسلامی جمعی طلبہ اور آج شہر کراچی کے یونیورسٹی روڈ پر موجود برحان مظفر وانی کے جانشینوں کراچی بھر کے تعلیمی اداروں سے جمع ہونے والے طالب علم دوستوں بھائیو میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں اسلامی جمعی طلبہ کے تحت ازادی کشمیر کنونشن میں جمع ہو کر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ پاکستان کے عوام کی طرح پاکستان کے مزدوروں اور کسانوں کی طرح پاکستان کی ماں اور بہنوں کی طرح پاکستان کے تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے نوجوانوں کے دل بھی کشمیریوں کے ساتھ ڈڑکتے ہیں اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ڈڑکتے ہیں اور آپ نے اس بات کا ثبوت پیش کیا ہے کہ کشمیر کے ساتھ ہمارا رشتہ کسی جغرافیہ کا رشتہ نہیں ہے دریاؤں اور پہاڑوں کا رشتہ نہیں ہے بلکہ کشمیریوں کے ساتھ ہمارا رشتہ اسی قلمے کا رشتہ ہے کہ جس قلمے کو بلند کرتے ہوئے اس ریاست پاکستان کا وجود عمل میں آیا تھا اور کشمیریوں کے ساتھ ہمارا یہ رشتہ اسی نعرے کی تقمیل کا رشتہ ہے کہ جو نعرہ وادی میں بوڑا شیر سید علی گلانی بلند کرتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے آپ لوگوں نے جمع ہو کر یہ بتایا ہے کہ ہمارا بھی یہی نعرہ ہے کہ کشمیر ہمارا ہے سارے کا سارا ہے اور کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ لیکن عزیز بھائیوں اور دوستو یہ کیا صورتحال ہے کہ جب پاکستان کا بچہ بچہ پاکستان کے گلی کوچے کے اندر پاکستان کے کریوں اور بازار کے اندر کشمیریوں کے لئے آواز بلند کر رہا ہے جماعت اسلامی کی کال پر سراج الحق صاحب کی کال پر ہر شہر میں جمع ہو کر اس بات کا ثبوت پیش کر رہا ہے کہ پاکستان کے عوام کشمیریوں کے ساتھ ہیں کشمیریوں کی جدوجہد کے ساتھ ہیں ایسے میں ایک تصویر پاکستان کے حکمرانوں کی ہے جو ہمارے سامنے یہ منظر پیش کرتی ہے کہ اسی پاکستان کے وزیر خاجہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نومبر میں بھارت کے ساتھ کرتار پورا رہداری کھولنا چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اس لئے پاکستان کے عوام یہ سوال اٹھانے پر مجبور ہیں پاکستان کے حکمرانوں سے یہ پوچھنے پر مجبور ہیں کہ ایک طرف انڈیا میں مودی ہے جس نے پوری دنیا کو یہ بتایا ہے کہ اگر آپ ہندوئزم کو نہیں مانتے اگر آپ گائے کا گوشت کھانا چاہتے ہیں اگر آپ اسلام کے نظریے پر یقین رکھ کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے انڈیا میں کوئی جگہ نہیں ہے انڈیا صرف ہندووں کے رہنے کی جگہ ہے انڈیا میں صرف ہندو رہ سکتے ہیں مسلمانوں کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے اور وہ دو قومی نظریہ جس کے اوپر اس طرف کے لوگ بھی اس طرف کے لوگ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ دو قومی نظریہ کا وجود کدھر ہے اس دو قومی نظریہ کو مودی نے وجود بخشا ہے اور پوری دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ ہندوستان صرف ہندووں کے رہنے کی جگہ ہے اور آج جب کشمیر کے اندر کرپیوں مسلط ہوئے ستر دن ہونے کو ہیں ایسے میں حکومت پاکستان کشمیریوں کا مقدمہ پیش کرنے کی بجائے پوری دنیا کو اس مقدمے پر قائل کرنے کی بجائے دنیا کے سامنے یہ اعلان کر رہی ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ہم انڈیا کے ساتھ رہداری کھولنا چاہتے ہیں اس لئے عزیز دوستو اور بھائیو ہم پاکستان کے حکمرانوں سے بھی یہ سوال پوچھتے ہیں عالمی انڈ کے ٹھیکے داروں سے بھی یہ سوال پوچھتے ہیں اقوام متحدہ کے ان بڑوں سے بھی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ دنیا میں مسلمانوں کی وجہ سے دہستگردی میں اضافہ ہو رہا ہے شدت پسندی میں اضافہ ہو رہا ہے ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ ہو پلسطین کا مسئلہ ہو شام کا مسئلہ ہو لیپیا کا مسئلہ ہو عراق کا مسئلہ ہو پوری دنیا میں صرف مسلمان کا خون بہتا ہوا نظر آتا ہے اور یہ خون بہانے والے کون ہیں یہ وہی سامراج ہے یہ وہی امریکہ اور برطانیہ ہے یہ وہی نیٹوں کے افعائیس ممالک ہیں کہ جو مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں اور اس خون بہانے کے نتیجے میں ازادی کی یہ تحریکیں بڑھیں گی یہ پھلیں اور کھولیں گے انشاءاللہ کشمیر کے وہ نوجوان جنہوں نے برحان مظفربانی کو اپنا آئیڈیل چنا ہے وہ تعلیمی اداروں سے نکل نکل کر پی ایش ڈی پروفیسر اس تحریک کو جوائن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں حکومت پاکستان سے کہنا چاہتے ہیں کہ جب کشمیری نہیں تھکے جب کشمیری نہیں جکے اور اب یہ تیسری نسل کو منتقل ہوتی ہوئی تحریک جس کے ایک لاکھ سے زیادہ شہدہ اس دنیا سے جاتے ہیں ایسے میں آپ کشمیریوں کی پوچھتی بانی سے پیچھے کیوں اٹھتے ہیں ریاست پاکستان سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ ریاست کو جہاد کا اعلان کرنا چاہیے جہاد کا اعلان کا اور جہاد کے پورے نفاظ کا چپٹر یہ ریاست سے وابستہ ہونا چاہیے سارے لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ریاست جہاد کا اعلان کرے گی لیکن آج ہم ریاست سے پوچھتے ہیں کہ یہ جہاد کا اعلان کیوں نہیں کرتی یہ کشمیریوں کی اس تحریک کے اندر اب فاجہ پاکستان کو یہ حکم کیوں نہیں دیتی اور کہا یہ جاتا ہے کہ اگر انڈیا نے حملہ کیا تو ہم اس کا پرپور اور موتور جو آتیں گے آج حکمران اسے پوچھنا چاہتے ہیں کہ حملہ کیا ہوتا ہے ستر دن ہو چکے کٹیو نافذ ہو چکا آرٹیکل تین سو ستر ختم ہو چکا اور موڈی نے پوری دنیا کے سامنے اعلان کیا کہ جو کام انڈیا کے حکمران بہتر سالوں میں نہیں کر سکے وہ ہماری نئی آنے والی گورنمنٹ نے بہتر دنوں میں کر کے دکھا دیا انڈیا کو کشمیر کے اندر جم کر کے دکھا دیا ایسے میں ریاست پاکستان کے حکمران پوچھتے ہیں کہ اگر جم مسلط کی گئی تو ہم اس کا جواب دیں گے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جم مسلط ہو چکی کشمیری مائیں اور بہنیں انڈیا کے ظلم کا شکار ہیں بچے سکول کی تعلیم سے محروم ہیں عالمی عمد کے دیکھے داروں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ آئے روز دنیا کے سامنے اسٹریٹسٹک پیش کرتے ہیں شماریات اور جائزے پیش کرتے ہیں کہ اتنے لاکھ اتنے کروڑ بچے سکول کی تعلیم سے محروم ہیں آپ کو کشمیر کے وہ بچے نظر نہیں آتے کہ جو سکول کی تعلیم سے ہی محروم نہیں ہیں بلکہ خوراق اور بنیادی سہولیات سے محروم کر دیے گئے ہیں کشمیر کے اندر انڈیا نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں ایسے میں ریاست پاکستان اور اس کا یہ شرمندہ کر دینے والا عمل پوری پاکستانی قوم کے ساتھ چکائے ہوئے ہیں لیکن ہم یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تحریک انشاءاللہ جاری رہے گی سراج الحق صاحب کی قیادت میں جاری رہے گی اور جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت علاہ نوجوانوں کو پاکستان کے عوام کو بیدار کرنے کا فریضہ انشاءاللہ ترانجام دیتی رہے گی اور پاکستان کے حکمرانوں کو ہم کشمیر کی سودے بازی نہیں کرنے دیں گے کشمیر کے ایک لاکھ سے زیادہ شہدہ کے خون سے غدداری نہیں کرنے دیں گے اور یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اگر کسی کے ذہن میں ایسا خیال بھی آیا کہ کشمیر کے مسئلے کو پسے پوچھ ڈال دیں گے تو ان حکمرانوں کو اس پاکستان سے اٹھا کر اسی انڈیا میں اسی مودی کے پاس پھینک دیں گے انشاءاللہ اور کپتان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب کشمیری کھڑے ہیں جب کشمیری نہیں تکے جب کشمیری نہیں جکے تو یہ نعرہ تو آپ میں لگایا تھا کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کپتان کہاں ڈٹ کے کھڑا ہے وہ اپنے عوام کے سامنے اپنے ہی لوگوں کو فتا کرنے کے لئے کھڑا ہے یہ انڈیا کو جواب دینے کی کوئی اہلیت اور صلاحیت بھی رکھتا ہے اس لئے یہ تحریک انشاءاللہ جاری رہے گی پاکستان کے تعلیمی اداروں میں ہم نوجوانوں کو بیدار کریں گے اسلامی جمعی طلبہ نے ہمیشہ کشمیر کی اس تحریک میں نوجوانوں کے حراول دستے کا فردار ادا کیا ہے کشمیریوں کی پوچھتیبانی کا فریضہ سر جان دیا ہے آج بھی نوجوان اسلامی جمعی طلبہ کی قیادت میں سراج الحق صاحب کی قیادت میں اور پاکستان کے سارے عوام جماعت اسلامی کے پرچم تلے انشاءاللہ اس تحریک کو ہم جاری رکھیں گے کشمیریوں کے ساتھ کڑے رہیں گے حکمرانوں کو مجبور کریں گے کہ آپ کشمیر کا مقدمہ صرف زبانی کلامی پیش نہ کیجئے آپ صرف تطریروں سے گزارا نہ کیجئے بلکہ افواج پاکستان کو حکم دیجئے پوری قوم آپ کے ساتھ کڑی ہے یہ بائیس کروڑ لوگ یہ جہاد کا پوریزہ سے انجام دیں گے لیکن افواج پاکستان کو اس جنگ پر لڑنا ہوگا اس کے حرابل دستے کا کردار ادا کرنا ہوگا اور قرآن کی اس آیت کے مرزاق جس میں یہ کہا گیا کہ تم اپنے مظلوم بہنوں اور بھائیوں کی دادرسی کے لیے ان کو ظلم سے چھڑانے کے لیے کیوں نہیں نکلتے ریاست پاکستان کو اس کے حکمرانوں کو اس کی افواج کو کشمیریوں کے لیے ان کے اوپر ظلم کے خاتمے کے لیے نکلنا ہوگا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام پاکستان کے نوجوان اس تحریک کے پیچھے رہیں گے اس تحریک کے حراوز دستے کا کردار ادا کرتے رہیں گے کشمیریوں کی پشتبانی کا فریضہ سے انجام دیتے رہیں گے اور انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان موسیقی